اس وقت میں موجود ہو پارلیمنٹ کے باہر جہاں پہ پی ٹی آئی کی جانے سے بھوک ہرتال کا اعلان کے بعد تین گھنٹے گزر جانے کے بعد جہاں پہ موجود ہے گرمی کی شدت کا مقابلہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ یہاں پہ موجود ہے بریسٹر کوہر اور عمر عیوب بھی موجود ہیں اس وقت میں ہمارے صرف سربارہ اینڈرو گیم علامہ راجہ نارسل صاحب موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ بھی مشمولت ہے سب کیا کہیں گے آخر مرحلہ بھوک ہرتال ہے تو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان صاحب نے بگڑ کال کی بات کیا تو ہم نے عمران خان صاحب سے بکا ہوا ہے کہ ہم زندگی کے آخری سانس اس راستے میں جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا راستہ ہے وطن کے استقلال کا سیاسی معاشی سماجی استقلال کا راستہ ہے وطن کے اندر ہم انعامان کا راستہ ہے غریبوں کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ لزی ساتھ کھڑے ہیں اور درموجود ہیں دیکھیں یہ ابتدا ہے دنیا پوری کے اندر سے ولائز کلچر طریقہ اور محذب سمجھا جاتا ہے بو کرتال کر کے اپنے گو کی آواز اٹھانا لہذا یہ ایک افتدا ہے ابھی شروع ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ لزیز یہ دیکھنا آستے آستے پورے پاکستان میں ایک مومنٹ کی شکل میں ڈل جائے گا یہ بو کرتال مومنٹ بن جائے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی علی پاکستان میں نہیں ہوگی پورے دنیا میں ہوگی یہاں جاں پاکستانی عباد ہے اور انشاءاللہ لزیز تو یہ یہ دلیل ہے کہ ہم سے ولائز لوگ ہیں کلچر لوگ ہیں قانون آپ کے لینے والے نہیں ہیں آئین کو بلڈوز کرنے والے نہیں ہیں ہم پاکستان کے لیے باہر نکلیں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے پاکستان پر چاروں طرف سے پاکستان جو ہے خطرات منٹ لارے پاکستان کے اوپر ہے پر ہے پاکستان کے لیے اس کے وجود کو خطرے ہو چکے ہیں اب کی پی کے کس رو دیال کو دیکھ لیں نامنی کا ایک افرید اس طرح بڑھ رہا ہے اور صحیح طرح سیدوں کا ہنڈل نہیں کیا جا رہا ہے لہذا ہم پاکستان کے ع ہم کو یہ یقیندانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم وطن کی خاطر ان کے حقوق کی خاطر آئین کی خاطر دستور کی خاطر رول آف لا کی خاطر اور اس بے گناہ شخص کی خاطر جس کو انواء اقسام کے فیارے کاٹ گئے جو بگ سے فیارے ہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے جو پاکستان کی بائننگ فورس بن چکا ہوا ہے پاکستان کی نیشن بلڈنگ کیلئے بہت عام ہے اور دنیا میں پاکستان کے وقار کے لیے بہت عام ہے ہم ساتھ کھڑیں اس کے اور الحمدللہ اس نے آج تاکہ کمزوری نہیں دکھائی اس نے امید کو زندہ رکھا ہوا ہے شجاعت بہادر شجاعت انسان ہے اللہ پر توقع اور ایمان دکھنے والا انسان ہے ریضا میں کٹھے ہیں اکو کی جنگ لڑتے رہیں گے اپنے عمام سے نڑ کر کوئی نہیں کبھی جیتا یہ ہارا ہوا لشکر ہے اور ان کی جو باتیں سنیں کبھی کہتے پی ٹی پر پر مدی لگا گے کبھی کہتے آرٹیکل سکس لگا گے فلانے کے اوپر آرٹیکل سکس ان پر لگنا دیا جنہوں آئین کی خلاف عرضی کی ہے آئین کے پر خلاف مسلط ہو گئے عبام کے اوپر فارٹی سیون کے ذریعے رگنگ کی ہے سراحتاً آئین کی خلاف عرضی ہے الیکشن کمیشن نے فیسلیٹیٹ کیا ان کو رگنگ کی اندر اور غلط فارٹی سیون دے کر بقید عبام کے حق پر آکا ڈالنے میں سارے کٹھے ہیں لانے والے بھی اور یہ بھی لہذا آرٹیکل تو سکس ان پر لگنا چاہیے تھا کس پر لگا رہے ہیں جس نے تین سال حکومت کی اس کی کوئی شگر مل نہیں ہے اس کا کوئی فیکٹری کرخانہ نہیں لگایا پہلے بھی اور بعد بھی یہ اسپال بنا رہے ہیں عبام کی ویل فرگلی کام کر رہے ہیں صاحب ستھرا بندہ ہے اور کبھی توشہ خانہ کے نام پر جنہوں نے توشہ خانہ خود لوٹا ہوا ہے ان کی ہسٹری پڑھے توشہ خانہ کے ساتھ انہوں کیا کی ہے ملک کے ساتھ انہوں کیا کی ہے لہذا ہم عبام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے جوانوں کو بالخصوص کہ جب پاکستان کے جوانوں تم پاکستان کا فیچر مستقبل ہو اور پاکستان کے دھاکہ ڈالنے والوں کے مقابلے میں تمہیں کھڑ نہ پڑے گا آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے در جوان اٹھے انہوں نے اپنے حقوق کو حاصل کیا ہے پاکستان کی سرزمین پر جوان اٹھیں گے پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ نظر اپنے حق کو حاصل کر لیں گے یہ بخلائے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ان کے اقدامات سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے جو کبھی نہیں جیت سکتا مجھے یاد ہے فرس کلپ کے سامنے آپ نے بھو خرطال کی تھی جس کی وجہ سے اپنے خراب ہوئی تھی تو صاحب ان کا بھو خرطال آپ لوگا کتک کاری رہے گا تھی بھو خرطال کرنا تو کہنا تو آسان ہے لیکن اس کو آگے تک نبانا مجھے پتا ہے کہ بہت سوکت بہت دل دیل سید مند تھا میں نے سارا پڑھا ہوا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیز جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایٹی ڈیز کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی ہے آپ کھانا جب شروع کرتی ہے ساری چیزوں کا مجھے پتا تھا میں نے پڑھا ہوا تھا اور خوب اس کے بارے متعلیات کرنے کے بعد بگردال کی تھی دیکھیں یہ بگننگ ہے یہ بڑھے گی یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گی اور دنیا میں پھیل جائے گی اور انشاءاللہ دنیا کے آوام کی نگاہوں میں بھی یہ لوگ اور گھریں گے کہ پاکستان کے یہ لوگ جو بھو خرطال کر کے بیٹھے میں تم ان کو مارتے ہو تم ان کے پر ظلم و ستم کرتے ہو تم ان کو اقواہ کرتے ہو تم ان کو جیلوں میں ڈالتے ہو تم ان کی گھنہ کو اٹھنا چاہتے ہو یہ حسنا اٹھا کے نہیں باہر نہیں کر رہے یہ ڈنڈے اٹھا کے باہر نہیں کر رہے ان کے س ان کو شرم آنی چاہیے یہ اور رسوا ہوں گے دنیا کے لوگوں کی نگام ہیں عالمی زمیر اور عالمی وجدار بھی ان پر لا نطرب علامت کریں یہ ہمارے صاحب موجود علامہ راجہ ناسل صاحب جیسے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بوک ورطال اعلان کے بعد جاری ہے ان کا کہنے جب تک ان کے مطلبات پورے نہیں ہوتے تو ان کا جو بوک ورطال کا جو اعلان ہے جو اعتجاج ہے وہ جاری ہے موسیقی